یہاں تک سوچا گیا کہ یہ بچی بہت زیادہ بولتی ہے بہت چیختی ہے یہ ہم سب کو مروا دے گی تو ایک بندے نہیں مشروع دیا کہ اس کو پھینک دیا جائے خوف کی یہ فضا تھی یہ دیکھیں ایک اور واقعہ سناتا ہوں ابھی میرے ایک دوست ہیں اور کزن ہیں ایک گھر میں ہم رہے ہیں ان کی وائیو کا واقعہ بتاتا ہوں اس وقت سینئر ترین پوسٹ میں آرمی آفیسل حجیب سا کمبینیشن آرمی آفیسل ان کی وائیو کا واقعہ چھوٹی سی بچی ہے وہ سکسٹی فائیو میں ہے تو یہ سارا گھر جو ہے یہ مائگریٹ کر کے جا رہا ہے اور جنگ ہو رہی ہے اور یہ بھی خاموش رہنے چیخ نہ نہیں آواز نہیں پیدا کرنی مار دیا جائیں کیونکہ جب یہ مائگریٹ کر رہے ہیں جا رہے ہیں تو میری والدہ بتاتی ہے کہ کچھ ہمارے فوجی جن کی وردیاں پھٹی ہوئی تھی اور ان کے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں تھا کہ وہ کیموفلاج کر کے آتے جب ہم جا رہے تھے تو انڈین آرمی چونڈا پہنچ چکی تھی اور ہم ابھی جا رہے تھے اور کچھ فوجی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پیچھے سے بھاگ کے پیچھے رہ گئے ہوں گے اپنی جانے بچا کے بھاگ رہے تھے آگے کو تو یہ دیکھیں کہ یہ ٹائم ہے کہ لوگ فوجی جو ہیں وہ اپنی جانے بچانے کے لئے پاکستانی آرمی کے آگے آ رہے ہیں اور آگے جا کے ریزسٹنس ہے پاکستان آرمی کی یہاں تک ہمیں چونڈا تک چھوٹا سائی ہے جہاں پہ ہم ریٹریٹ ہوئے ہونا پڑا اور سٹریٹی جی بھی وار سٹریٹی جی بھی ہوتی ہے وار سٹریٹی جی کا نتیجہ تھے کہ ہم پیچھے وہاں جا کے پھر انہوں نے آپ کو مجتمع کیا اپنے آپ کو اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ریزسٹ کیا اور وہی پھر ورڈ وار کے بعد سیکنڈ ورڈ وار ٹینکوں کی سب سے بڑی جانگ تو یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں جی اپنی فیملی پوری کہ نکلیں یہاں سے پہلے مورچوں شورچوں میں بنائے باہر دیکھیں اب یہ ساری باتیں ہیں تو ان کی لیکن میں ایک بچوں میں نے یہی سنی مجھے جب بھی آپ ایکسپلور کریں گے میں کہانی اپنی یہاں سے شروع کروں آپ کا پروگرام بھی یہاں مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں ہاں بات کرنے میرا نہیں خیال کہ میں نے لائف میں خود بھی کہیں یہ باتیں اتنی فلو میں کی ہوں مجھے آپ لے گئے وہاں پہ سکسسفلی اور اس کی جتنے بھی سیلینٹ میرے اردگت ہونے والے واقعات ہیں اس کے لئے کہ میں ایکسپلور ہوں آج تو یہاں تک سوچا گیا کہ یہ بچی بہت زیادہ بولتی ہے بہت چیختی ہے یہ ہم سب کو مروا دے گی تو ایک بندے نہیں مشرہ دیا کہ اس کو پھینک دیا جائے ہاں جو بچی میرے وائف اور وہ کہتی بھی ہے کہ چاچا جی نے فلان فلانے میں نے یہ ابھی ایڈنٹیفائی کر رہا تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس کو پھینک دو یہ ہمیں مروا دے گی یعنی زیادہ مر جائیں گے کم حجیب سا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے میرے جیسے بندے کے لئے جو پتہ نہیں کوئی سینسٹیو سیلز لے کے پیدا ہوا تھا یا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا پروبلم تھا میری کانسٹیوشن میں سینسٹیوٹی تھی یا ان چیزوں نے مجھے بنا دیا موسیقی موسیقی